اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اردو میں مصطمیل فارسی کے ضرب الامثال ہم اپنی زندگی میں فارسی کے بہت سارے ضرب الامثال کے استعمال کرتے ہیں آج دیکھیں گے وہ کون کون سے ہیں یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لئے گی تو چلیئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطا آست بزرگوں کی غلطیوں کی گرفت خود ہی ایک خطا ہے یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب بزرگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری تحزیب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بزرگوں سے کچھ پوچھیں اس کے بارے میں جانے کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کر دی کیونکہ بزرگوں سے کچھ پوچھنا یہ ہماری تحزیب کے مطابق نہیں ہے تو ایسے موقع پر ہی کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی غلطیوں کی گرفت کبھی نہیں کرنی چاہیے یعنی بزرگوں کی غلطیوں کی گرفت خود ہی ایک خطا ہے اس کے بعد ہے پیدرم سلطان بودھ توراچے میرا باپ بادشاہ تھا تیرا باپ کیا ہے یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب انسان اپنی تعریف خود کرنے لگتا ہے اپنے بارے میں کہتا ہے اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں لوگوں پر روب جمانہ شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ میرے باپ کے پاس یہ تھا تمہارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہے گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل اگر بولوں تو مشکل اور نہ بولوں تو بھی مشکل ہے یہ غالب کی ربائی سے ہے یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب انسان کچھ بولے تو اس کی بات پر یقین کرنے والا کوئی نہ ہو اگر وہ خاموش رہے تو خاموشی پر بھی عزام دیا جائے کہ وہ خاموش کیوں ہیں اور اگر وہ کچھ بولے تو بولنے میں بھی کسی کو اس پر یقین نہ ہو تو ایسے موقع پر یہ بولا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایسے بھی کہا جاتا ہے یعنی میں تجھے حاجی کہتا ہوں تو بھی مجھے حاجی کر یا میں تجھے حاجی کرتا ہوں اور تو مجھ کو ملہ کر یعنی کہ میں بھی تمہاری تعریف کرتا ہوں اور تم بھی میری تعریف کرو یعنی دو انسان ایک دوسرے میں بہت زیادہ جب گھل مل جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے کام آ رہا ہوں تم بھی میرے کام آو میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں تم بھی میری تعریف کرو اس کے بعد ہے من آنم کے من دانم میں جو کچھ ہوں وہ میں خود ہی جانتا ہوں یہ خاکساری کے لئے استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ انسان کہہ اٹھتا ہے کہ میں کیا ہوں اپنی حقیقت سے میں خود واقف ہوں کہنے کی ضرورت نہیں یہ خاکساری کے ایک مثال ہے اس کے بعد آوازِ سگاں کم نہ کناد رزقِ گدارا کتوں کے بھوکنے سے فقیروں کا رزق کم نہیں ہو جاتا ہے یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پیچھے کوئی لگے تو اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے تم محنت کرو گے تم کو اپنی منزل ملے گی بھلے ہی تمہارے پیچھے لوگ تمہاری برائی کریں تمہارے بارے میں غلط رائے اپنائیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے یعنی کتوں کا کام ہے بھوکنا وہ تو بھوکتے ہی رہیں گے اور فقیروں کو رزق ملنا ہے تو فقیروں کو رزق ملے گا ہی ساتوے نمبر میں ہے ہنوز دلی دور اصد ابھی دلی دور ہے یہ ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے جب کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے اور وہ کام جب اس سے مکمل نہیں ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی تم تم کو یہ کام دیا گیا یہ کام کہاں تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ ابھی دلی دور ہے یعنی ابھی اس کام کو مکمل ہونے میں بہت وقت ہے خود کردہ راہ علاجِ نیزد اپنے کیے کا علاج نہیں جو غلطی ہم سے خود ہو جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ انسان دوسروں کا علاج کر سکتا ہے لیکن اپنے کیے کا علاج نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد ہے کند ہم جنس سے باہم جنس پرواز ایک ہم جنس پرندہ اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے یہ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یعنی کوئی اگر ایک علاقے کا ہے تو ایک علاقے کا انسان ایک جگہ رہنا پسند کرے گا کہیں باہر جائے گا تو تو ہر شخص اپنے ہی کسی قریبی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اس کے بعد ہے اقلمند اشارہ کافی یعنی اقلمند کو ایک اشارہ کافی ہوتا ہے یہ تو بہت مشہور ہے کہ جو بھی اقلمند لوگ ہیں ان کو بس اشارہ کر دیا جائے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں کسی کو ہلکی سی بات بتاتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اقلمند کو ایک اشارہ کافی ہے اس کے بعد یعنی جو کام ایک اقلمند آدمی کرتا ہے وہی کام ایک نادان انسان بھی کرتا ہے لیکن کافی نقصان اٹھانے کے بعد اس کے بعد دروہ گھورا حافظہ نباشد یعنی جھوٹ بولنے والے شخص کا حافظہ نہیں ہوا کرتا ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی یاد داشت بہت کمزور ہوتی ہے ایسے بھی کہا جاتا ہے جو لوگ جھوٹ بولیں گے دوبارہ ان سے بہی باقیہ پوچھیں تو ظاہر سے بات ہے وہ غلط بول دیں گے کیونکہ وہ تو دماغی پیداوار ہے جو کچھ انہوں نے کہا جھوٹ کیا ہے اپنے حساب سے کچھ بنا دینا تو جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں ان کا حافظہ نہیں ہوا کرتا ہے اس کے بعد ہم خرمہ وہ ہم ثواب یعنی خرمے الگ ہاتھ آئے اور ثواب الگ ملے ہم لوگ اپنے ہم ملاد میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم لوگ جاتے ہیں ثواب کا ثواب بھی اور خرمے کا خرمہ بھی یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ایسے موقع پر یہ کہا جاتا ہے اس کے بعد آنچِ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری جو بات ساری دنیا کے حسینوں میں ہے وہ تمہاری ذاتِ واحد میں موجود ہے یہ مصرہ مولانا جامعی کے مشہور ناتیہ شیر کا ہے حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنچِ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری کسی کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہیں اور آپ کی تعریف مطلب آپ کا کمال الگ ہے ساری دنیا کے لوگوں سے آپ کا کمال سب سے الگ ہے آپ کی خوبی کسی اور میں نہیں ہے اس کے بعد ہے سپردم بطو مایہ خیشرا تودانی حساب کموں بیشرا یعنی میں نے اپنے زندگی کا پورا سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا ہے اب آپ ہی کمی بیشی کا حساب جانتے ہیں کہ حق عدا ہوا کے نہیں اس کو آپ جان سکتے ہیں کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا یا کوئی شاگرد اپنے استاد کو ایسی بات کہا سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی آپ کے حوالے کر دی آپ کی خدمت کی میں نے اب آپ ہی بتائیں کہ میرا حساب پورا ہوا یا نہیں ہوا یا میرا حق عدا ہوا یا نہیں ہوا اس کے بعد ہے دیکھو تو سہی کہ ہماری راہ کا فرق کہاں سے کہاں پہنچا ہے کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے یہ مصرہ بھی حافظ شیرازی کی ایک مشہور شیر سے لیا گیا ہے جو یہاں دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہے دیکھو تو سہی کہ ہماری راہ کا فرق کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے یعنی دیکھو ہمارا تمہارا راستہ کتنا بدل گیا ہماری تمہاری سوچ کتنی بدل گئی ہم میں اور تم میں کتنا فرق ہو گیا اس کے بعد ہے چنانا مادا و چنی نیز ہم نقاہد مان وہ باقی نہیں رہا اور یہ بھی باقی نہیں رہے گا مطلب دنیا کی ہر چیز جانے والی ہے دنیا کی ہر چیز چلی جائے گی چاہے کوئی بھی ہو اس کو ایک نگ دن دنیا سے جانا ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اور تم کیا ہیں دنیا کی ہر چیز کو اس دنیا سے جانا ہے ملکِ خدا تنگ نیست پائے گدہ لنگ نیست خدا کا ملک تنگ نہیں اور فقیروں کا پاؤں لنگڑا نہیں یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو تنس کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں اگر آپ کے پاس مجھے کام نہیں ملا تو کیا ہوا اللہ پاک نے مجھے طاقت دی ہے اور یہ ساری دنیا اللہ پاک کی ہے کہیں بھی جا کر میں کام لے لوں گا اگر میں آپ کے پاس آیا اور میرے خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ میں آپ ہی کے پاس رکھ جاؤں دنیا بہت بڑی ہے میں کہیں بھی چلا جاؤں گا انیس میں افسردہ دل افسردہ کنت انجمنے را یعنی غمگین دل پورے انجمن کو افسردہ اور انجیدہ بنا دیتا ہے یعنی ایک انسان اگر کہیں اداس ہوتا ہے اور کسی محفیل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے کسی انجمن میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو اداس ہی رہتا ہے اس کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ اداس ہو جاتے ہیں اداس نہ بھی ہو تو ٹنشن میں آ جاتے ہیں کہ کیسے آدمی نالائک ہمارے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا تو اس کا مفہوم یہی ہوا کہ ایک نیگیٹیو انسان کو اگر آپ اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور آپ منزل پہ نہیں جا پائیں گے شود ہم پیشہ باہم پیشہ دشمن یعنی ہم پیشہ آدمی دوسرے ہم پیشہ شخص کا دشمن ہوتا ہے یعنی دو انسان اگر ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوں تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جلن ہونی لازمی ہے یہاں یہی کہا جاتا ہے کہا گیا